بوجھ دلو یعنی کے ایک ویریس آج کے دن آپ کا کچھ لوگوں کی وجہ سے موڈ خراب ہو سکتا ہے اس لئے کسی قسم کی بھی بحث نہ کریں اور اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں بلکہ خود کو مکمل طور پر پرسکون اور مطمئن رکھیں اپنی خوبیوں کو اپنے بہترین خیالات کو عملی جامع پہنچانے کی اشد ضرورت ہے جس سے مصبت نتائج مل سکتے ہیں جو آپ کی کامیابی کے لئے بہتر ہوں گے آج کے دن کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے آپ کو مشاورت کرنا ضروری ہے کسی قسم کی بھی جلدبازی سے گریز کریں کسی مخلص دوست کی شراکت آپ کے لئے فائدہ مند ہو سکتی ہے آپ کا لکی نمبر ہے چار اور چھے لکی پتھا یاکوت لکی رنگ نیلا اور آپ کا لکی دن بودھ ہے بوجھ ہمل یعنی کے ایریز آج کا دن کاروباری مصروفیات میں گزرے گا جس سے کاروبار میں مزید بہتری آنے کا اور نئے نئے مواقع ملنے کا امکان ہے اپنے مقصد کو پانے کے لئے جوز جذبے اور ہمت سے کام لیں خود کو دوسروں کے فیصلے کا پابند نہ کریں یہ عمل مستقبل میں آپ کے لئے زیادہ فائدہ مند ثابت رہے گا یعنی کہ انڈیپینڈنٹ ہو کر سوچنے کی کوشش کریں سماجی معاملات میں کچھ ذمہ داریاں آپ کے لئے بڑھ سکتی ہیں جن کو آپ اپنے دوست اے باپ کے ساتھ مل کر اچھے طریقے سے نبھا سکتے ہیں آج کا دن ازواجی زندگی کے لئے خوشکوار رہے گا آپ کا لکی نمبر ہے سات اور چار لکی پتھر ہیرہ اور یاکوت لکی رنگ سرخ اور آپ کا لکی دن اتوار ہے بور سرطان یعنی کہ کینسر آج ذہنی علچاؤ سے بچنے کے لئے اور خود کو اس دباؤ سے نکالنے کے لئے اپنے پیاروں سے ملیں اپنے تعلقات کو ان کے ساتھ بہستر کریں اس سے آپ کے رشتے مزید مضبوط ہوں گے اور تعلقات بھی بحال ہو جائیں گے اور آپ کو کافی حد تک ان کی مدد ملے گی اپنے معاملات کو سلچانے کے لئے اب پیار اور محبت سے کام لیں پیار کے معاملات میں آج محبت پر نظر سانی کرنے سے تازگی کا احساس ہوگا محبوب کے ساتھ اچھا وقت گزارنے کی پلاننگ کر سکتے ہیں دوسروں کے ذہنوں کو اپنے بارے میں صاف کریں تاکہ آپ جلد سے جلد کامیاب ہو سکیں آج پیشاورانہ عمور میں ترقی کے امکانات ہیں خوشگوار سفر بھی متوقع ہو سکتا ہے آپ کا لکی نمبر ہے آٹھ اور تین لکی پتھر موٹی اور مونسٹون لکی رنگ سفید اور آپ کا لکی دن جمعی رات ہے بودھ جدی یعنی کے کیپریکون ایک مالیاتی منصوبے کے لیے آج اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار رکھیں اپنے مالیاتی مشیر سے مشورہ بھی کر لیں اس عمل سے آپ کی طرز زنگی اور مالی معاملات کافی حد تک خوشگوار ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو کاروباری سفر اختیار کرنا آسان ہوگا کسی بھی حالت میں آپ کو یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے کامیابی آپ کی منتظر ہے کچھ معاملات میں ذہنی صحت خراب ہو سکتی ہے اس لیے خود کو سکون اور آرام دینے کی بھی کوشش کریں اور کچھ وقت نکال کر گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ ٹائم گزاریں جس سے آپ خود کو پرسکون اور فریش محسوس کریں گے آپ کا لکی نمبر ہے تین اور سات لکی پتھر سلیمانی پتھر لکی رنگ گہرہ سبس اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے بوجھ جوزہ یعنی کے جیمنائے آپ کے اردگیت اور ساتھ کام کرنے والے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آپ سے حفظت کرتے ہیں اور آپ کے بارے میں دل میں بوپس رکھتے ہیں جو آپ کی ترقی کی راہ میں ہر طرح سے رکاوت پیدا کرنے کی کوشش بھی کریں گے لہذا ایسے لوگوں سے بچ کر رہنے میں ہی آپ کی بھلائی ہے اپنے سینئر سے اپنی قابلیت کی تعریف سن کر آپ کو کافی حد تک اچھا محسوس ہوگا گھر والوں کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں اس سے آپ کے بہت سے گھریلو اور خاندانی معاملات اور آپ کو اچھے فیصلے لینے میں بھی مدد ملے گی گھر والوں کے نظریوں کو بھی سمجھیں اور ان کے نظریوں پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں آج آپ کو بچوں کی طرف سے ایک خوشخبری محصول ہوگی آپ کا لکی نمبر ہے چار لکی پتھر زمورد لکی رنگ بھورا اور آپ کا لکی دن بودھ ہے بوجھ اصد یعنی کے لیو آج سماجی حلقہ اور باہمی تعلق کے علاوہ پیار محبت کے معاملے میں کچھ خاص پہلوں پر نظر ثانی کرنا ضروری ہے جس کے لیے آپ رشتہ داروں یا دوستوں کو شریک کر سکتے ہیں اور ان سے اپنے مسائل کو ڈسکس بھی کر سکتے ہیں تاکہ کسی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور آپ کو کوئی اچھا مشورہ مل سکے بڑے کاروباری معاملات میں معمول کے مطابق کوئی خاص تبدیلی آنے کا امکان نہیں ہے کام کے حوالے سے کوئی نئی ذمہ داری آپ کو دی جا سکتی ہے جس کو آپ اپنے ذہانت سے اٹھانے کی کوشش کریں اور اتمنان بھی محسوس کریں گے کہ آپ اپنے کام کو ذمہ داری سے نبھا چکے ہیں آپ کا لکی نمبر ہے پانچ اور آٹھ لکی پتھر یاکوت لکی رنگ سنہرہ اور آپ کا لکی دن اتوار ہے بوجھ میزان یعنی کے لیبرا آج جشتہ داروں کی تقریب میں نئے دوست ملیں گے جو آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے اپنے فیصلوں پر نظر سانی کی آپ کو اہم ضرورت ہے گھر والوں کے کافی مفید مشورے آپ کے کام آ سکتے ہیں اس لیے ان کے ساتھ اپنے تعلقات خوشگوار کرنے کے لیے ان کی ضروریات کا خیال رکھیں اور زیادہ وقت ان کے ساتھ گزاریں مذہبی تقریبات اور سمادی تقریبات میں آپ کو آج کافی حد تک اہمیت مل سکتی ہے جس کے بارے میں آپ لاعلم ہیں اور اچانک سے آپ اپنی اہمیت سے بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے تعلیمی کریئر بنانے کا آج اچھا موقع سٹوڈنٹس کے لیے میسر ہو سکتا ہے آپ کا لکی نمبر ہے چار اور چھے لکی پتھر سنگیشپ لکی رنگ آف وائٹ اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے بوجھ ہوت یعنی کے پائیسیز آج کے دن کاروبار پر توجہ دیں اس سے نئے منصوبوں میں حوصلہ وزائی ملے گی اور مدد بھی ملے گی خود کو دوسروں کے مطابق ڈھالنے سے کسی ایسی چیز سے آپ منسلک ہوں گے جو آپ کے لیے لطف اندوز ہوگی وہی آپ کی اکاسی کا بہترین وقت ہوگا محبت اور پیسے کے معاملات نارمل رہیں گے خود کو ثابت قدم رکھنے میں بہتری ہے جس شخص پر آپ بھروسہ کرتے ہیں اس سے بات کر کے آپ کو سکون محسوس ہوگا اپنے زندگی کے ساتھی کے ساتھ قدرتی مناظر دیکھنے کو باہر نکلیں گھوم لیں پھرنے کے لیے آج کا دن اچھا ہے آپ کا لکی نمبر ہے پانچ اور نو لکی پتھر لال رنگ دار لکی رنگ ارگوانی اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے بوجھ کاؤس یعنی کے سیجیٹیریس آج آپ کو کاروبار میں بہتری لانے کے لیے بہت سے مواقع میسر ہوں گے اپنے ذاتی مسائل کو ذہن سے نکال کر زیادہ توجہ کام پر دیں نئی انویسمنٹ کا آپ کو آج بہترین موقع مل سکتا ہے اچھے پارٹنرز کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے گا اس لیے اس ڈیل سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں آج ناراض دوستوں کو منع لینے سے آپ کی عزت پڑھے گی اور وہ آپ کو بہت ہی روحانی مسائل سے باہر نکالنے کے لیے صدقے دل سے کوشش کریں گے نئی قیمتی شے کی قریداری پر آج مالی اخراجات آپ کے کنٹرول سے نکل سکتے ہیں لہٰذا فضول خرچی سے اجتناب کریں آپ کا لکی نمبر ہے تین لکی پتھر بکھراج لکی رنگ سرخ اور آپ کا لکی دن جمعی رات ہے بوجھ اقرب یعنی کے سکورپیو آج کے دن سماجی ذمہ داریاں آپ کو بوجھ کی طرح محسوس ہو سکتی ہیں ان کو نبھانا آپ کے لیے تھوڑا زیت طلب ثابت ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے کچھ حد تک آپ بیزاری کا شکار ہو سکتے ہیں اور ذہنی الجن میں بھی آ سکتے ہیں لہٰذا اپنی امدہ گفتگو اور صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے آپ اپنے بہت سے کاموں کو اور بہت سے تعلقات کو بحال کر سکتے ہیں کچھ معاملات کی تمام پیچیدیوں کو ختم کرنے میں بھی آپ کیا صبر و تحمل مددگار ثابت ہوگا دوسروں پر اعتماد نہ کریں تمام فیصلے سادگی اور خلوصے دل سے کرنے کی کوشش کریں آپ کے پیارے بھی آپ سے محبت سے پیش آئیں گے آج کسی بڑی شخصیت سے ملاقات متوقع ہو سکتی ہے جو آگے مستقبل میں جا کر آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی آپ کا لکی نمبر ہے تین اور آٹھ لکی پتھر موتی اور مونسٹون لکی رنگ آف وائٹ اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے بوس اور یعنی کے ٹورس آج کے دن ضرورت سے زیادہ کام اور ذمہ داری سے آپ نہ گھبرائیں آپ کو یقینی کامیابی ملے گی اپنے فیصلوں کو یقینی بنائیں آج کے دن کسی خاص شخص سے آپ کی ملاقات ہوگی جو کاروبار اور دوستی دونوں کے لیے بہترین ہوگا آپ نے کریئر پر توجہ بہت ضروری ہے درگزر اور تحمل سے کام لینے میں ہی آپ کی بھلائی ہے بہت سے ایسے معاملات ہیں جن میں آپ کے لیے خاموش رہنا ہی بہتر ہے شریک حیات اور بچوں کے ساتھ وقت اچھا گزرے گا کسی تقریب میں شرکت کر کے آپ کو اچھا لگے گا اور آپ کے لیے یہ سفر بھی خوشگوار ہو سکتا ہے جس میں پرانے دوستوں سے ملاقات بھی ہوگی جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا نہ تھا اور ان سے مل کر آپ کو بہت حد تا خوشی محسوس ہوگی آپ کا لکی نمبر ہے ایک اور نو لکی پتھر نیلم لکی رنگ نیلا اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے بو سملا یعنی کے ورگو لڑائی جھگڑوں والے معاملات سے دور رہیں اور دوسرے لوگوں کے روئیوں کو سمجھیں پھر ان سے تعلقات بڑھانے کی کوشش کریں ورنہ آپ کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے خود کو پریشانیوں سے بچانے کے لیے گھر کا محول خوشگوار بنائیں اس سے آپ کو کافی حد تک اعتماد ملے گا اور فیصلے کرنے میں بھی آسانی ہوگی آپ کو اپنی ذات میں تبدیلی محسوس ہوگی اور آپ کو اپنا رویہ مختلف محسوس ہوگا جس سے دوسرے لوگوں کو بھی اچھا لگے گا آج اقراجات بڑھنے کا امکان ہے اس لیے کفائشواری سے کام لینے میں ہی آپ کی بھلائی ہے تاکہ کسی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے آپ کا لکی نمبر ہے چار اور آٹھ لکی پتر اکی کے یمانی لکی رنگ براؤن اور آپ کا لکی دن بودھ ہے موسیقی